السلام علیکم ناظرین میں مہدکہ ریحان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو بہت ہی کارا مت ٹوٹ کا بتاؤں گی کہ کلیجی کی بھو کس طرح دور کی جا سکتی ہے ایدال ازہا کا موقع ہے سب کے گھروں میں سب سے پہلے کلیجی ہی بنتی ہے پکائی جاتی ہے اور اس کو دھونے کا طریقہ میں بتاؤں گی اور جس کے ذریعے آپ جب اس کو پکائیں گے دھونے کے بعد تو بہت زیادہ جوسی اور نرم بنے گی بلکل سوفٹ تو اب دیکھئے میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے کلیجی کو پیسیز ضرور کر لیجے بلکل ثابت کلیجی بلکل واش نہیں ہوگی تو یہ اکڑ جاتی ہی بات ہے پیسیز کر کے دھونے گے چلیے آپ دیکھئے یہ کلیجی ہے اس کو میں سب سے پہلے ایک پانے میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کلیجی کو دھو اس میں سے بلڈ نکلتا ہی رہتا ہے اب دیکھئے میں اس کو واش کر رہی ہوں پہلے ایک پانے میں اچھی طرح اس کو مل بلکل دھوئے دو بولور پانے رکھ لیجے سرئیے واش ہوگا یہ دیکھئے کتنا بلڈ نکل ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو دوسرے پانے میں دالیں گی اسے میں سے نکال کے یہ دیکھئے اسپیشل میں نے کلیجی بنگوائی ہے کہ مناظرین کو میں بتاؤں دیکھئے پانے میں دھو رہی ہوں اس کو واش کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھئے بلڈ آ رہا ہے جب بھی آپ دھوئے گی اس کو بلڈ آتا رہتا ہے یہ واش ہو گئی دو پانے سے ہم نے اس کو نکال گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایک پلیٹ میں ڈالیں گے یہ دیکھئے پہلے کی کلیجی اور اکی کلیجی سارا بلڈ نکال گیا اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ساف ہو گئی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ بیاک کو میں بتاتی ہوں پھر دیکھیں گا آپ اور سے نوٹ کر دیجے جی ناظرین دیکھئے اس کلیجی ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دیں گے آدھا کپ دودھ یہ آدھا کپ دودھ ہے اور ایک کپ پانی آدھا کپ دودھ پر ایک کپ پانی پھنی مٹھیں اس کو اس بول میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 Jubil پھر دودھ دائلیں پھر ایک کپ پانی پھنی ڈالائیں ٹھیک ہے پھر یہ ساری کو لیجی اس بول وجود میں ڈال دیں یعنی دودھ میں اور پانی میں میٹھ لیں ہم اس کو بدبھو دیں گے اس طریقے سے پکانے سے آپ کی کلیجی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالی اور بہت مزیدار بنیں گے دودھ میں ڈیپ کر دیا ہے اس کو 20 منٹ تک ہم اس میں پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک پانی سے اور واش کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں بلکل کوئی بلڈ بلڈ کچھ بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہے اب 20 منٹ کے لئے اس کو ڈیپ کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں 20 منٹ کے بعد جی تو ناظرین دیکھیں 20 منٹ کے بعد جب ہم نے ڈیپ کیا تھا اس پہ سے بھی دیکھیں کتنا بلڈ نکل رہا ہے دودھ میں 20 منٹ دیپ کر کے رکھی تھی اب اس کو اس میں سے نکال کے میں ایک اور سادھے پانی میں ڈالوں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس میں سے پھر انشاءاللہ تالہ پھر کوئی بلڈ نہیں نکلے گا ساف ہو جائے گی یہ دیکھئے اس میں سے ہم نکال لیں گے اس میں ڈال لیں گے اس کو فرکس کریں اور پوری کلیجی سے ہم نکال لی ہے ہم نے پانی میں سے ایک اور سادھے پانی میں دھوکے اب یہ دیکھیں کتنی نیٹن تلین ہو گئی ساف ستری کلیجی ہو گئی ہماری اور آپ میرے یہ ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے میرا یہ ٹیپ ٹرائے کیجئے گا اس کو اسی طرح واش کریں آپ جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو بلکل گو نہیں آئے گی اور بلکل سافٹ کلیجی بنے گی انشاءاللہ تارا اور ٹیسٹ فول ہو گی اچھا جی آپ اس کو جو ہے اپلائے کریے اپنے گھروں میں یوز کریے اور مجھے بتائیے آپ کو ٹیپ کیسے لگی جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے کہ میرا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے میری ٹیپ کیسے لگتی ہیں اور عید الازحاء کا یہ موقع ہے آپ سب کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک کہتی ہوں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ